ویلکم ٹو کمیسٹری پلینٹ آج ہم ڈسس کرنے والے ہیں الکلی میٹلز اور الکلی میٹلز کی فیزیکل پروپرٹیز ہم ڈسس کریں گی یہ ویڈیوز اسپیشلی فور الیونت نیر جے ڈبلی اور بی ایسی فرسیم والے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو تو فیزیکل پروپرٹیز میں سب سے پہلی فیزیکل پروپرٹی میں جو یہاں پہ ڈسس کرنے والا ہوں وہ ہے اپیرینز یا فیزیکل سٹیٹ الکلی میٹلز دیکھتے ہیں ایسی ہیں الکلی میٹلز رہتے ہیں سلوری وائٹ یا میں بولوں گا گریش وائٹ رہتے ہیں ایکسیپٹ سیسیم کیونکہ سیسیم ہم نے پہلے بھی ڈسس کیا ہے یہ رہتا ہے گولڈن براؤن کلر کا اور یہ جو الکلی میٹلز رہتے ہیں یہ سوفٹ انڈ لائٹ سوالیڈز رہتے ہیں یہ اتنے سوفٹ رہتے ہیں کہ ان کو ہم چاکو سے کٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکسپشن یہاں پہ بھی ہے لیتھیم لیتھیم کو ہم ایزیلی کٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو الکیلی میٹلز رہتے ہیں یہ پیرا میگنٹک رہتے ہیں پیرا میگنٹک کیوں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ان کی الیکٹرونی کنفیگریشن ہوتی ہے جنرل الیکٹرونی کنفیگریشن تو لاس شل میں ان کی ایک الیکٹرون بجتا ہے ہر ایک الکیلی میٹل کے لاس شل میں ایک الیکٹران رہتا ہے جو انپیرڈ رہتا ہے جن سپیشیز میں انپیرڈ الیکٹران رہتا ہے ان کو میگنیٹک فیلڈ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے یعنی دوزار یا دیزار اٹریکٹڈ بائی اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ اور ایسی سبسٹنس جن کو سلائٹلی اٹریکٹ کرتا ہے اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ ان کو ہم کہتے ہیں پیرا میگنیٹک اور جن چیزوں کو رپل کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ ان کو کہتے ہیں ہم ڈیا مگنیٹک اب الکیلی میٹلز خود پیارا مگنیٹک ہیں لیکن ان کے جو آئونز ہیں وہ رہتے ہیں ڈیا مگنیٹک اور کلرلیس رہتے ہیں کلرلیس آئونز فر ایکزامپل اگر میں لیتھیم لے لو لیتھیم کا ایٹومی نمبر ہے 3 الیکٹرونک کنفیگریشن آئے گا آئے گا 1s2 2s1 یعنی پہلے سب شل میں اور شل میں دو الیکٹرون جو پیارڈ رہیں گے اور دوسرے میں 2s1 1 الیکٹرون جو انپیارڈ رہے گا ٹھیک ہے انپیارڈ الیکٹرون کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو میں بولوں گا کہ یہ پیرا مگنیٹک ہے لیکن اگر میں یہ الیکٹرون نکال دوں تو یہ بن جائے گا لیتھیم پوزیٹو آئان تو یہاں پہ صرف یہ دو الیکٹرون رہیں گے جو پیارڈ رہیں گے اور جس سپیشی میں جس الیمنٹ میں پیارڈ الیکٹرونز رہتے ہیں اس کو مگنیٹک فیلڈ سلائٹلی رپیل کرتا ہے so these are repelled by مگنیٹک فیلڈ الیمنٹ جو اٹمز جو ہیں یا الیمنٹس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے آئانز رپیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سالٹس بھی رپیل ہوں گے تو میں بولوں گا پھر ان کے جو الیمنٹس رہتے ہیں وہ رکھتے ہیں پیارا مگنیٹک لیکن ان کے آئانز یا سالٹس جو رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں ڈائیا مگنیٹک یاد رکھنے کے لئے آپ ایک سمپل سا ٹرک یاد رکھ سکتے ہیں پیارا منز پیارا منز لوینگ اور ڈائیا کو یاد رکھنا دفا یعنی یہ سمپل سی بات ہے آپ اس کو صرف سمجھنے کے لئے یاد رکھنا ہے حالانکہ اس کا میننگ نہیں ہے پیارا منز جو اٹرکٹ ہوتا ہے ڈائیا منز دفا مگنیٹک یعنی جو رپل ہوتا ہے مگنیٹک فیل سے اب اگر میں سوڈیم کلورائیڈ کی بات کروں سوڈیم کلورائیڈ بنتا ہے ن اے پوزیٹیو اور سی ال نگیٹو سے تو آپ یہاں پہ ایزیلی گیس کر سکتے ہیں کہ یہ جو سوڈیم کلورائیڈ ہوگا سوڈیم کلورائیڈ ڈائیا مگنیٹک ہوگا اور یہ ڈائیا مگنیٹک ہے کیونکہ اس میں پیارڈ الیکٹرانز ہیں کوئی بھی الیکٹران انپیارڈ نہیں ہے جس میں پیارڈ الیکٹرانز رہتے ہیں اس کو مگنیٹک فیلڈ رپل کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیا مگنیٹک اب اور ایک جو فیزیکل پروپرٹی ہے وہ ہے اٹومک اینڈ آئونک ریڈیس یہاں میں بولوں گا سمپلی سائز دیکھو کسی بھی ایلیمنٹ کا جو سائز ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں نمبر آف شلز کتنے that is directly proportional to number of شلز لیکن میں یہ کہوں but inversely proportional to effective nuclear charge effective nuclear charge یعنی جتنا نمبر آف شلز زیادہ بڑھے گا اتنا سائز کم ہوتا ہے اور جتنا نمبر آف شلز زیادہ ہوتے ہیں اتنا سائز بڑھ جاتا ہے اسی لئے ڈاؤن دے گروپ کسی بھی ایلیمنٹ کا ہم دیکھتے ہیں کسی بھی گروپ میں ڈاؤن دے گروپ سائز انکریز ہوتا ہے لیکن along a period from left to right جو سائز ہوتا ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے کیونکہ effective nuclear charge بڑھ جاتا ہے along a period ٹھیک اب اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے لیتھیم لیتھیم رہتا ہے پیریٹ نمبر ٹو میں اس کا مطلب اس میں دو شلز ہوں گے مان لو اس کا سائز ایسا ہے کچھ ایسا یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ ہے اس کے شلز blue lines شلز اب اگر میں سوڈیم کی بات کروں اس کا ایٹومی نمبر ہے 11 ہے نا تو یہ پیریٹ تھری میں رہتا ہے تو آپ اس کو ایسے بنا سکتے ہیں اس میں پیریٹ تھری مطلب اس میں تین شلز ہوں گے یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ شل نمبر ون شل نمبر ٹو شل نمبر تھری اس طرح سے پوٹیشیم پوٹیشیم جو ہے پیریٹ نمبر پور میں رہتا ہے تو اس میں چار شلز ہوں گے ایک دو تین چار اب جتنا آپ نیچے نیچے جائیں گے اتنا نمبر آپ شلز بڑھتے جائیں گے جیسے یہ لیٹھیم ہے دو شلز سوڈیم تین پوٹیشیم چار ویڈیم پانچ سیسیم چھے اور فرینشیم سات یہ پیریٹ نمبر پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی یہ کون سے پیریٹ میں ہے یا جتنے شلز ہوں گے اسی پیریٹ میں اس ایلمنٹ کو رکھا جاتا ہے سمپل سی بات ہے کلیر اب جتنے شلز بڑھیں گے اتنا یہاں پہ سپیز بھی بڑھے گا سائز بھی بڑھے گا شلز بڑھ رہے ہیں تو سائز بھی بڑھ رہا ہے تو میں بولوں گا ڈاؤن دے گروپ جو اٹومک ریڈیس ہے اٹومک ریڈیس وہ انکریز ہو رہا ہے پرام لیٹھیم ٹو سی سیم کلیر اب اگر میں سپوز اس میں سے ایک ایک الیکٹرون نکال دوں سپوز لیٹھیم سے ایک الیکٹرون نکال دوں وہ لیٹھیم پوزیٹیو بن جائے گا ہے نا تو آئیونز بن جائیں گے وہ آئیونک ریڈیس کیسا ہوگا دیکھو ان کے ہر ایک الیمنٹ کے لاسٹ شل میں ایک ایک الیکٹرون ہے اگر آپ وہ الیکٹرون نکال دیں گے تو شل ختم ہے نا شل جو ہے it is because of الیکٹرونز اب اگر آپ یہ نکال دو گے تو لیٹھیم میں آپ کو ایک ہی شل ملے گا سوڈیم میں دو ہی شلز بچیں گے اور اس طرح سے پوٹشیم میں صرف تین شلز بچیں گے اب رویڈیم میں یہاں پہ ہے اس میں صرف چار شلز بچیں گے ہے نا چار شلز بچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹومک ریڈیس کے کمپیرزن میں جو آئیونک ریڈیس ہے وہ چھوٹا رہتا ہے چھوٹا رہتا ہے آئیونز ایٹوم کے کمپیرزن میں چھوٹے رہتے ہیں لیکن کون سے آئیونز کیٹائیونز کیٹائیونک ریڈیس is smaller than آئیونک یہ ایٹومک ریڈیس اب دونوں میں ہم نے دیکھا لیکن ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ down the group چاہے ایٹومک ریڈیس ہو یا آئیونک ریڈیس ہو دونوں انکریز ہوتے ہیں down the group کیوں انکریز ہوتے ہیں کیونکہ number of shells انکریز ہوتے ہیں number of shells انکریز ہونے سے کیا ہوتا ایک تو دیکھو سپیز بڑھ جاتی ہے شیلز کی سپیز دوسرا یہ جو نیوکلیس ہے نیوکلیس اور آوٹر موسٹ الیکٹرون کی جو اٹریکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ بیچ میں یہ شیلز آتی ہیں اور یہ شیلز سکرین کرتے ہیں یعنی یہ شیلز نیوکلیس کے ایفیکٹ کو یہاں تک آوٹر موسٹ الیکٹرون تک نہیں جانے دیتے تو اس کا ملو جو ایٹومک ریڈیس ہو سکریننگ بڑھتی ہے سکریننگ اور ڈکریز کیا ہوتا ہے زیڈ ایفیکٹیو یعنی ایفیکٹیو نیوکلیر چارج ڈکریز ہوتا ہے سو اٹریکلی پرپورشن نمبر اپ شلز ڈریکلی پرپورشن سکریننگ دیو تو دیز الیکٹرونز اور انورسلی پرپورشن ڈکریز زیڈ ایفیکٹیو کلیر اب ان نیٹشل میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاؤن دیک گروپ نمبر اپ شلز انکریز ہوتی ہے اس لئے اٹومک ریڈیوز بھی بڑھتا ہے اور آئونک ریڈیوز بھی انکریز ہوتا ہے کلیر تو دونوں چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹومک ریڈیوز لیتھیم کا سب سے چھوٹا اس سے بڑا سوڈیم پھر پوٹیشم پھر اس سے بڑا رویڈیم پھر اس سے بڑا سی سیم اب آئونک ریڈیوز یہ بھی اسی طرح ہوگا ہے نا لیتھیم سب سے چھوٹا کیونکہ اس میں اب ایک ہی شل بچا ہے اس میں دو ہی شلز بچے ہیں اس میں تین شلز بچے ہیں اس میں چار جتنے شلز زیادہ ہوں گے اتنا ریڈیوز بھی زیادہ ہوگا کلیر جس طرح اٹومک ریڈیوز انکریز ہوتا ہے اسی طرح سے آئونک ریڈیوز بھی انکریز ہوتا ہے اب جو تیسرا پوائنٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے آئونیزیشن انرجی یا آئونیزیشن پوٹنشل آئونیزیشن کا مطلب رہتا ہے ایک الیمنٹ سے الیکٹرون نکالنا اگر ہم ایک گیشیس آئیسولیٹڈ ایٹم لیں گے اس سے ایک الیکٹرون ریموو کریں گے لاسٹ والے شلز سے تو اس میں جو انرجی لگے گی اس کو ہم کہتے ہیں آئونیزیشن انرجی یہاں میں بولوں گا انرجی ریموو ان الیکٹرون فرام آؤٹرمو شل آف ای گیشیس آئیسولیٹڈ ایٹم ٹھیک ہے یہ انرجی اب دیکھو یہ انرجی زیادہ کب لگی گے اور کم کب لگی گی آئونیزیشن انرجی زیادہ تب لگے گی یعنی زیادہ انرجی تب لگے گی اس کو توڑنے میں اس الیکٹرون کو نکالنے میں جب یہاں پہ نوکلیس اور اس الیکٹرون کے بیچ میں اٹریکشن زیادہ ہوگا اٹریکشن زیادہ کب ہوگا جب یہاں پہ نوکلیس میں پوزیٹو چارج زیادہ ہوگا تب ہی وہ اس الیکٹرون کے نگیٹو چارج کو زیادہ اٹریک کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ نوکلیر چارج زیادہ کب یہاں پہ پہنچے گا جب سائز کم ہوگا ایٹم کا ایٹم کا ریڈیس کم ہوگا نمبر آف شلز کم ہوں گے ٹھیک ہے نمبر آف شلز کم ہوں گے یہاں میں بولوں گا زیڈ ایفیکٹو زیادہ ہوگا تو وی کین سی آئیونیزیشن انرجی is ڈیریکٹلی پرپورشنل ایفیکٹو نیوکلیر چارج بٹ انوارسلی پرپورشنلٹ ایٹومک ریڈیس کیونکہ اگر میں دو ایٹمز لوں گا یہ والا ایٹم اور یہ والا ایٹم یہاں سے یہاں تک الیکٹران اور نوکلیس میں اٹریکشن کم ہوگی لیکن یہاں سے یہاں تک اٹریکشن زیادہ ہوگی ان میں اٹریکشن زیادہ ان میں اٹریکشن کم کلیر شباز so it is inversely proportionate atomic radius and inversely proportionate نمبر آف شلز کون ایونیزیشن انرجی یا ایونیزیشن پٹنشل اور تیسرا جو important point ہے وہ ہے stability of electronic configuration جتنا electronic configuration زیادہ stable ہوگا یعنی جتنا وہ زیادہ خوش ہوں گے اپس میں اتنا ایک ایٹم سے electron نکالنا difficult ہے مشکل ہے ٹھیک ہے جتنا stability electronic configuration کی زیادہ ہوگی اتنا وہاں سے electron نکالنا مشکل ہے for example اگر noble gaze configuration noble gaze configuration کو ایک عام configuration میں convert کرنے کے لئے بہت زیادہ انرجی لگی یا noble gaze configuration سے electron نکالنا مشکل ہے اس کے بعد میں اگر exactly half filled sub shell ہو وہاں سے electron نکالنا مشکل ہے ٹھیک ہے ہمیں بولوں گا simply completely filled shell یا completely filled sub shell یا exactly half filled sub shell ان سے electron نکالنا مشکل ہوتا ہے تو electronic configuration پہ بھی ionization energy depend کرتا ہے اس کا مطلب noble gaze کی ionization energy سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ ان کی electronic configuration سب سے زیادہ stable ہے کلیر اب ہم alkali metals کی بات کرتے ہیں alkali metals میں suppose ایک metal آتا ہے لیٹیم پہلا والا اگر ہم لیٹیم کی electronic configuration دیکھیں گے اس میں رہتا ہے 1s2 2s1 یعنی پہلے shell میں دو electron دوسرے میں ایک electron یہ stable electronic configuration نہیں اگر یہ noble gaze configuration ہوتی تو میں اس کو بولتا یہ stable ہے ٹھیک ہے یا اس کا جو سب شل ہے وہ پھل ہوتا تب بھی بولتا میں تھوڑا بہت stable ہے اب دیکھو جب ہم اس کو energy دیں گے تو یہ والا electron easily نکل جائے گا کیونکہ اس electron کے جانے کے بعد میں اس کی electronic configuration ہے وہ رہے 1s2 یعنی اس کی electronic configuration ایسی بن جائے ایسی یہ نکلنے کے بعد میں 1s2 2s0 یعنی 1s2 1s2 electronic configuration ہے helium کی تو یہ noble gaze configuration ہو گئی یعنی stable electronic configuration اس لئے پہلا electron easy لی جائے گا لیکن اگر میں دوبارہ اس کو ionization energy دے دوں second ionization energy تاکہ میں دوسرا electron نکالوں دوسرا electron نکالنے کے لئے دوسری ionization energy extra ionization energy لگے گی اور یہ convert ہو جائے گا 1s1 میں لیکن یہ والی جو energy ہے یہ بہت زیادہ لگے گی کیوں کیونکہ پہلے آپ سے electron نکالنا چاہتے ہیں یہ یہاں سے electron نکالنا بہت ہی difficult ہے آپ noble gas electronic configuration کو easily نہیں توڑ سکتی ٹھیک ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو first ionization energy وہ کم تھی لیکن second ionization energy بہت زیادہ ہوگی کیوں زیادہ ہوگی number 1 ایک تو آپ noble gas electronic configuration توڑنا چاہتے ہیں یعنی ایک noble gas سے electron نکالنا چاہتے ہیں number 2 یہ lithium پہلا electron lose کرنے کے بعد lii positive بن جاتا ہے یعنی اس کا positive charge وہ بڑھ جاتا ہے اب وہ negative charge کو جلدی نہیں چھوڑے گا اس کا مطلب آپ پہلا electron easily نکال سکتے ہیں لیکن دوسرا electron نکالنے کے لئے آپ کو energy بہت زیادہ لگی گی اس کے دونوں reason میں نے آپ کو بتائے اب question یہ آتا ہے کہ الکلی metals میں جو ionization energy وہ کہاں پہ زیادہ لگی گی تو میں بولوں گا جہاں پہ size چھوٹا ہوگا وہاں پہ effective nuclear charge زیادہ ہوگا وہاں ionization energy بھی as compared to potassium then as compared to rubidium then as compared to cesium یہاں پہ nucleus اور electron کے بیچ میں attraction زیادہ ہوگا یہاں پہ nucleus اور electron کے بیچ میں attraction تھوڑا کم یہاں پہ اور کم یہاں پہ اور کم یہاں پہ اور کم کیونکی جتنا nucleus اور outermost electron کے بیچ distance بڑھے clear شواش وہی ہے ionization energy اب ایک دو points ہم over discuss کریں اس کے بعد میں اس lecture کو close کریں ہم نے یہ دیکھا کہ جو alkali metals ہیں وہ پہلا electron easily دے دیتے ہیں لیکن دوسرا electron easily نہیں دے سکتے کیونکہ ان میں noble gas configuration آ جاتی ہے تو اس کا ملک ان کا جو general oxidation state ہوگا وہ پلس ون یعنی وہ ایک electron lose کر کے پلس ون charge gain کر سکتے اور ان کی جو valency ہوگی یعنی combining capacity وہ بھی ون ہوگی یعنی وہ ایک ایک bond easily بنا سکتے یا میں بولوگا ان کے اوپر ایک ایک charge easily آسکتا ہے ٹھیک اس کے بعد میں رہتا ہے electron affinity یا اس کو ہم کہتے ہیں electron gain enthalpy electron gain enthalpy electron affinity کیا رہتا ہے electron gain enthalpy electron affinity کا مطلب رہتا ہے energy released when an electron is added to a gaseous isolated atom یعنی ایک gaseous isolated atom ہے ہمارے پاس میں ٹھیک ہے isolated atom اگر آپ اس میں ایک electron add کر رہے ہیں اس ایڈیشن کے دوران کتنی energy نکلے گی وہاں سے energy released ہوتی ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں electron gain enthalpy ٹھیک دیکھو جس atom کو electron چاہیے تاکہ اس کی noble gase configuration ہو جائے یا اس سٹیبلیٹی آجائے وہ energy خرچ کر سکتا ہے یا میں بولوں گا energy دے سکتا ہے release کر سکتا ہے to gain electrons لیکن جس کو electron دینے سے یا electron add کرنے سے فرق نہیں پڑتا یعنی اس میں stability نہیں آتی تو electron نہیں لینا چاہے گا تو میں یہ بولوں گا کہ electron کے لئے محبت یا affinity صرف ان elements کو ہوتی ہے جن کو electron کی ضرورت ہوتی ہے جن کو electron کی وجہ سے stability ملتی ہے اب اگر آپ alkili metals دیکھیں گے فار ایزمپل میں کہوں گا sodium 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 میں two کاما eight کاما one electronic configuration simple sense میں بولوں گا اب اس کو last والے shell میں ایک electron ہے تو فردر اس کو سات electron چاہیے سات electrons کو اس کا nuclear charge accommodate نہیں کر سکتا اس لئے کیا کرتا یہ electron loss کرتا ہے یہ electron loss کر سکتا electron gain نہیں کر سکتا تو alkili metals جو ہیں ان میں جو محبت رہتی ہے اپنیٹی رہتی الیکٹران کے لئے وہ negligible رہتی ہے اور it is considered equal to zero یعنی ان میں zero electron اپنیٹی رہتی ہے clear تو یہ بات یاد رکھ لینا اس کے بعد میں last point جو یہاں پہ آتا ہے فیلحال آج کے lecture کا وہ ہے electron negativity کیا alkili metals کی electron negativity کیا ہے اور کیسی رہے گی دیکھو electron negativity کا مطلب رہتا ہے اگر آپ دو atoms کی بیچ میں bond بناتے ہیں اب ان دو atoms میں سے اس bonded electron پیر کو کون اپنی زیادہ ہے to attract this bonded electron پیر and tendency of an atom to attract a bonded electron پیر is called electronegativity electronegativity b effective nuclear charge پہ depend کرتا ہے ان electronegativity تب زیادہ ہوگا جب ایک atom کا nuclear charge زیادہ ہوگا ان effective nuclear charge زیادہ ہوگا effective nuclear charge زیادہ کب ہوگا جب اس میں number of shells کم ہوں گے یہ یاد رکھ نمبر of shells کم ہونے چاہیے اور atomic radius کم ہونا چاہیے so we can say electronegativity is directly proportional to z effective but inversely proportional to atomic radius inversely proportional to number of shells ٹھیک ہے اور number of shells جتنے زیادہ ہوں گے اتنا metallic character بھی زیادہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا تو میں کہوں گا پھر it is inversely proportional to metallic character so electronegativity is inversely proportional to metallic character یعنی atomic radius تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ metals کی پہلے تو electronegativity پہلے ہی کم رہتی ہے اب اگر میں down the group جاؤں تو atomic radius جو وہ بڑھ جاتا ہے atomic radius بڑھ جاتا ہے number up shells بڑھ جاتے تو effective nuclear charge اور کم ہوگا سو میں یہ کہ سکتا ہوں کہ down the group جو electronegativity ہے وہ degrees ہوتی ہے تو سب سے زیادہ electronegativity اگر پھلحال میں بات کروں alkali metals میں تو وہاں پہ lithium کے electronegativity زیادہ رہے گی اس کے بعد سوریم اس کے بعد پوٹیشیم اس کے بعد رویڈیم اس کے بعد سیسیم اور یہ electronegativity حالانکہ already کم ہے تو down the group اور کم ہوتی جاتی ہے because of increasing atomic radius number of shells decreasing effective nuclear charge and increasing metallic character I hope یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ہم ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے اگر آپ کو lectures اچھے لگ رہے تو comments میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا اور مجھے یہ بتانا کی length ہی ہرہے ہیں کی short ہو رہے ہیں ٹھیک